لوگ ڈاؤن پارٹ ٹری میں مزدوروں کو گھر بھیجنے کی انواتی ملی شہر شہر سے ٹری نے چلائے گئی بسے دوڑا آئے گئی لیکن ہر مزدور قسمت والا نہیں رہا جب سبر کا باندھ ٹوٹا تو وہ پیدل ہی ہزاروں کلومیٹر کے لیے سفر پر نکل پڑے دیکھیں بھرت پور جیپور ہائیوے سے آج تک کی گراؤنڈ رپورٹ نروزی روٹی نروزگار اب تو بس گھر واپسی کا ہے انتظار وہی کا سفر ہے بس وہی منزل ہے دعوے تو ریل چلانے کا بھی ہے اور بس دوڑانے کا بھی لیکن یہ اتنے خوش نصیب نہیں ہے تپتی گرمی چوب سے راستوں پر یہ پیدل ہی نکل پڑے پیروں میں چھالے ہیں تو کیا ہوا پیٹ کھالی ہے تو کیا ہوا روتے بلختے بچے ہیں تو کیا ہوا مزدوروں کے مہاپلائین کا گواہ بننے آج تک سمباد داتا آشتوش مشرا بھی نکل پڑے ہائیوے پر بیبسی کی تصویر قید کرنے کے لیے آج تک سمباد داتا نے راجستان کے بھرت پور سے گلابی شہر جیپور کا راستہ تائے کیا مزدوروں کے دردشا کی تصویریں ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی ہیں بھرت پور سے جیپور آگے بڑھتے سمیں راستے میں ایسی نجانے کتنی تصویریں دکھیں گی جو اس ویتھا کی کہانی کہتی ہیں کللو سنگھ اور ان کا پریوار اسی ویتھا کی ایک تصویر ہے جو جھنجنوں سے چلے جیپور ہوتے ہوئے بھرت پور آگے بڑھے ہیں اور اب آگے مدھ پردیش جانا چاہتے ہیں بھرت پور سے سفر شروع ہوتے ہی راستے میں کللو سنگھ ملے جو اپنے دو چھوٹے بچے پتنی بھائی اور بھابی کے ساتھ جنجنوں سے پیدل ہی نکل پڑے دس دن ہو گئے لیکن سفر جاری ہے سائیکل کی سواری ہے لیکن وہ سامان رکھنے بیچ بیچ میں بچوں کو راحت دینے کی ذریعہ بنی ہوئی ہے مدھ پردیش کے رہنے والے کللو سنگھ جھنجنوں میں گول گپے بنا کر دوسروں کا ذائقہ بڑھاتے تھے لیکن لوگ ڈاؤن نے ان کا ہی ذائقہ بگاڑ دیا سر گرمی تو ہے لیکن ان کے لیے کچھ کھانے پینے کے لیے نہیں ہے ہمارے پاس اور نہ کہیں سے ملا ہے کچھ کھانے پینے کے لیے سر یہ بات ہے اس کے لیے ہمیں ان کو لے کے نکلنا پڑا سائیکل ہے لیکن یہ سائیکل چل نہیں سکتی کیونکہ اس پر سامان ہے سر سائیکل چل نہیں سکتی ہے بچوں کے پیروں میں درد ہونے لگتا ہے جب ان کو بٹھا لیتے ہیں اور جب ان کا چلنے کا جی کرتا ہے تو تھوڑے بہت دیر تک چلا لیتے ہیں رنگائی پتائی کا کام کرنے والے دیواکر پرسات دیواری دس دن پہلے گجرات کے پالنپور سے نکلے گجرات کا بارڈر پار کر اب وہ راجستھان کی تبتی دوپہر میں سڑک ناپ رہی ہے منزل سیتاپور ہے دس دنوں سے ہائیوے ہن کا گھر ہے یہی کھانا یہی بچھانا ہر روز سبح سڑک کنارے کچھ بنا کر رکھاتے ہیں اور پھر سفر پر نکل پڑتے ہیں تھک کے چور ہو جاتے ہیں تو سڑک کنارے ہی سو جاتے ہیں بیہار کے مزدوروں کی بھی یہی داستان ہے سائیکل چلاتے چلاتے ایک ہفتہ ہو گیا لیکن راجستھان کی سیما بھی ختم نہیں ہوئی ابھی تو یوپی باقی ہے پھر بیہار کا راستہ تائے کرنا ہے ارجن منگل یادو اور ہردی کمار باڑ میر سے چلے ہیں بیہار میں اپنے گاؤں نوادہ اور گیا جانے کے لیے سچین اپنے گاؤں کے رہنے والے بزرگ کو سائیکل پر بٹھا کر جوتپور سے چلے آ رہی ہیں اور آگے انہیں فتہ پور تک جانا ہے جوتپور کے سٹیل فیکٹری میں کام کرنے والے سچین بھی لوگ ڈاؤن کے چلتے پھنس گئے تھے راستے میں کئی بھلے لوگوں نے مدد کی کھانے کو دیا پانی دیا لیکن سرکاری اپنکشہ سے ناراض ہیں چلتے چلتے پیڑ جواب دینے لگے چھالے پڑ گئے زخم گہرے ہو گئے تو دوہ پٹی کے لیے آج تک سمباد داتا بھی آگے آئے راجستان کے ہائیوے پر مزدوروں کی مدد کے لیے انجیو بھی کیمپ لگا کر کام کر رہی ہیں کچھ کھانا کھلا رہی ہیں کچھ پانی کی بوتل بانٹ رہی ہیں کچھ سینٹائزر کا چھڑکاو کر رہی ہیں آشوتوش مشرا جے پور ہائیوے آج تک